بائی لنگولیزم اکراس کلچرز کراس کلچرل سائکولوجی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ لوگ زبان کیا بولتے ہیں اور کیا کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک سے زیادہ زبان بولتے ہیں کیونکہ اب سوسائٹیز انکریزنگلی بائی لنگول لوگوں پہ مشتمل ہیں ایسے لوگوں پہ جو کسی اور کلچر سے آئے ہیں یا ایک سے زیادہ زبان بولتے ہیں ہسٹوریکلی ایسا بہت کم ہوتا تھا مثلا اس سے پہلے کہ جب انگریزی کو یونیورسل زبان کہا جاتا تھا ریشین ریشین بولتے تھے پرشین فارسی بولتے تھے ایرانی جو ہیں وہ پرانی کلاسک فارسی بولتے تھے انگریز کو صرف انگریزی آتی تھی کچھ تیڈیشنل زبانیں جن میں مذہبی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہر سوسائٹی میں بچوں کو پڑھائی جاتی تھی جیسے ایرابک ہے ہیبریو ہے گریک ہے لیٹن ہے یہ پڑھائی جاتی تھی لیکن ان کی جو مین زبانیں وہ ایک ہوتی تھی اب کیونکہ ہمیں ایسی انوائرمنٹ میں جانا ہے جہاں پہ ہمیں لکھا ہوا بھی پڑھنا ہے اور بات بھی ایکسپریس کرنی ہے تو آپ کے دماغ میں یہ خانے بنتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کا دوسری زبان میں بھی مطلب پتا ہونا چاہیے ہمارے کلچر میں بائی لنگولیزم بہت زیادہ ہے مقابلتاً کچھ اور کلچر کے اور جب ہم باہر پڑھ رہے تھے تو ہم اکثر انگریزوں کو چھیرتے تھے کہ ہم ایک اور زبان میں بھی بات کر سکتے ہیں آپ کو تو نہیں پتا چلے گا ہم کیا کہہ رہے ہیں لیکن آپ نہیں چھپ سکتے آپ جو بھی بات کریں گے انگلیش میں کریں گے اور وہ ہم سب جانتے ہیں تو یہ ایک جوک تھا اکثر جو ہم اپنے انگریز دوستوں سے کرتے تھے بائی لنگولیزم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ زبان کا نالج رکھتے ہیں ریسرچز بائی لنگولیزم کو اس طرح ڈسکرائب کرتی ہے ایک خاص لنگولیز میں آپ کا کتنا نالج ہے اور کس ایج میں آپ نے وہ نالج جو ہے وہ لرن کیا ٹھیک ہے آپ نے وہ لنگولیز بچپن سے کی یا بعد میں جا کے کی بائی لنگولیزم کا میموری سے بڑا تعلق ہے بائی یعنی ٹو لنگولیز آپ نے دیکھا جو مونو لنگول ہیں جو ایک ہی زبان جانتے ہیں ان کے برین میں چیزوں کے جو ایریاز ہیں وہ کس طرح ڈیفرنٹ جو لوبز ہیں ان میں کنیکشن کس طرح ہیں جو بائی لنگول ہیں ان کی جو کنیکشنز ہیں وہ زیادہ بن جائیں کیونکہ بہت سی لینگویجز میں وہ اسی چیز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں لینگویج ہیلپ کرتی ہے ہمیں اپنی یاداشت اور میموری کو ایوینٹس کو اورگنائز کرنے میں جیسے آپ علماری یا دراز اورگنائز کرتے ہیں کمپیوٹر کی فائلیں کرتے ہیں کہ کون سی فائل کس پولڈر میں ڈالنی ہے کس دراز میں موزے رکھنے ہیں اور کس کے اندر جو ہے وہ آپ نے دوپٹے رکھنے ہیں یا جو بھی تو علماریاں میں جیسے ہم اورگنائز کرتے ہیں لینگویج جو ہے آپ کو اورگنائز کرنے میں مدد دیتی ہے یہاں آپ کے دماغ میں ایموشنز جو ہے وہ زیادہ ایکسپریس ہوتے ہیں لینگویج کی مدد سے جو ذاتی ایوینٹ ہے نا کہ کب کیا ہوا کب آپ سکول گئے کب چاچا کی برڈے تھی کب خالہ کی شادی تھی یہ جو ہیں اس میں آپ کو نیٹیو لینگویج یعنی آپ کی اپنی جو زبان ہے مہادری زبان آپ اس میں یاد رکھتے ہیں دماغ میں اور جو پبلک ایوینٹس ہیں جیسے ڈیمنسٹریشن ہے کانوکیشن ہے جو آپ سیکنڈ لینگویج میں یاد رکھتے ہیں تو یہ ایک ریسرچرز نے اس چیز کو بیان کیا ہوا ہے ایموشن کلچر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملے جولے ہیں اور ایموشنال کلچر دونوں میں لینگویج ایک اہم چیز ہے ہم کیونکہ اپنے جذبات کا اظہار زبان کے ذریعے کرتے ہیں خوشی کے جذبات خصے کے جذبات تو ہمیشہ ایموشن کے لیے آپ اپنی مادری زبان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ کہا گیا ہے سیکنڈ لینگویج جو ہے وہ اتنی ایموشن کے اظہار کے لیے ذرا کم عام طور پر استعمال ہوتی ہے دونوں لینگویجز کا جو نالج ہے اس سے آپ اپنی پاسٹ میموریز اور ایکسپیرنسز جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور وہ بہتر سمجھ میں آتی ہیں زبان کے علاوہ بھی اظہار کے طریقے ہوتے ہیں جو نون وربل ایکسپریشن ہے وہ کلچرز میں فرق ہو سکتا ہے ایموشن کا مثلا جو ان کے کلچر میں ہے وہ اسی کو ریسپانڈ کر رہے ہیں یہ توفی سینٹ ہے ڈاکٹر مارٹلنگز وہ اسی کو ریسپانڈ کر رہے ہیں کیونکہ جو ان کو ایسے کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے عقیدت کا اظہار اور بہت سے کلچرز میں یوں کرنے کا مطلب گریٹنگ بھی ہوتا ہے دوستی کا اظہار بھی ہوتا ہے عقیدت کا بھی ہوتا ہے اور اپریسیشن کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ لینگویج کومن ہوں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کرنے کا مطلب کیا ہے لیکن یہ جو نون وربل ہے یہ بھی اکثر لینگویج کی محتاج نہیں ہوتی کسی کلچر کے اندر جو نون وربل ہے وہ اب اتنی دنیا آپس میں کرتی ہے انٹر ایک کہ آپ چہرے کے اور نون وربل انداز سے سمجھ رہتے ہیں کہ یہ شخص کس جذبے کا اظہار کر رہے ہیں آل دو کلچرز میں ایک ہی ایموشن کے جو جیسٹر ہیں وہ فرق ہو سکتے ہیں موسیقی موسیقی